ہاتھیوں کو راکھے باندھ کر لی گئی ان کی رکشہ کی سپت گربتی ہاتھینی کی موت سے سبھی ہے دکھی آز دیز کے باقی حصوں کے ساتھ پوری پشم بنگار میں رکشہ مندن تیوہار منایا جا رہا ہی مگر جھاڑ گرام چیلے اور جل پائی بڑی میں یہ تیوہار جنگل میں رہنے والے لوگوں نے ہاتھیوں کی ساتھ بھی منایا گربتی ہاتھینی کی موت سے دکھی لوگوں نے گج راجوں کو راکھے باندھا اور جنگل میں ان کی رکشہ کرنے کی قسم بھی چھار گرام کے ایک گربتی ہاتھینی کی موت ہو گئی تھی بڑیسپتیوار کو پشم بنگار کے چھار گرام جیلے میں ایک ہاتھی کی موت ہو گئی تھی چھے ہاتھی بڑیسپتیوار صبح راج 40 کالونی میں گھس گئے اور کچھ دیواروں کو توڑ دیئے کچھ گھنٹوں بعد چھنڈ میں گھس گئے ایک انیا ہاتھی نے کالونی کے ایک بزرگ نیوازی کو مار ڈالا جیسے ہاتھیوں نے اتپات مچایا لوہی کے چھڑوں اور جلتی مسالوں سے لیس ایک ہلہ ٹیم انہیں بھگانے کے لیے وہاں پانچ گئے بسو پریمی نے دعویٰ کے آئے کستانے لوگوں نے سنکیت دیا ہے کہ ہلہ ٹیم بن بیبھا کے جانکاری میں وہاں ہاتھیوں کو بھگانے آئی تھی ان کے دوارا نکیلی چھڑوں کا اپیوک کرنے اور آگ کے گولی فیک نے زیگر پتی ہتنے کی موت ہو گئی اسے سبھی دھوکے پر ربیباہ ہو جل پائی گھنٹ جینے کی گورو مارا راستے ادھان کے رام سائی میں ہاتھیوں کو راکے پہنا کرو نے رکشہ کرنے کی سپت لے گئی اس سندر میں پاریورن کاری کرتا انرپان وزندار نے کہا کہ جھار گراہ میں جس طرح سے ہتینے کی موت ہو گئی اس کا پرجور بیروت کرتے ہوئے دوسریوں کو سجا دینے کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ ہم پچھلے ساتھ ورسوں سے راکی بندن میں کہ دوران راکی باندھ کر ہتنے کی رکشہ کرتے آ رہے ہیں ہاتھیوں اور انسانوں میں ان کی سندرش کے بارے میں جاگرکتہ بڑھانے کے ایک تیوہار کی شکت نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی